اصلا انکویرس کیسے آپ نے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرے سوئے گا میری طرف سے سب ہی کو بہت بہت عید ببارک آج میں حاضر ہمیں ریسیپی کے لیے کے چاہے ہم جو بھی بنا لیں جتنا بھی بھاگا خوا لیں گھر میں پکا لیں جب تک ہماری یہاں دیس ہی روایت ہے جب تک شرخورمہ نہیں بنتا تو میری ٹھی عید نہیں کہلائی جاتی تو آج میرے اکل آئے آپ کے لیے ریسیپی شرخورمہ کی وہ بھی اپنے امی کے سٹائل سے کیونکہ ایک چیز تو وہ جتو بڑے بزرگ بناتے ہیں تو اکثر امی ہی بناتی تھی شرخورمہ گھر میں ہر سال یہ آج میں نے کہا چھو فرس ٹائم میں بنا ہوں امی کی طریقے سے تو آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی چلوں گی شرخورمہ کی کس طریق سے بنے گا سبھی کیا بنتا ہے ہر کوئی اپنے انداز سے بناتا جاتا تو سب کے سٹائلی سیم ہی ہوتے ہیں شرخورمہ کے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے دہ لے لیے سوئیہ ہے تو میرے پاس کیونکہ ہمارے انجز زیادہ نا گاڑا شرخورمہ نہیں کھایا جاتا تھوڑا لیکوڈ ٹائپ پتلہ کھایا جاتا ہے تو میں اس میں تھوڑی سی ہی شرخورمہ ایٹ کروں گی تو میرے پاس اتنی امی نے نکال کے دی کہ اتنی ڈھال دینا تو یہ میرے پاس اتنی چھوٹی پلیٹ میں سوئیہ ہے یہ ایٹ کروں گی میں ساتھ میں ہمارے میٹھا بھی کم کھایا جاتا ہے بس اتنا ہوں کہ ہموں میں لگے کہ ہاں نمکی نہیں سی دودھ پھیکا نہیں ہے تو ہلکی سی میٹھا سونی چاہیے تو میرے پاس یہ آدھا کم چینی ہے اگر دیکھا چاہ جو پانچ کھانے چمچ چینی ہے میرے پاس آپ کم زیادہ کر سکتے ہو صحیح یہ دو کھانے چمچ میرے پاس گھی ہے آہ الاجی پاوڈرے آدھی چاہے گا چمچ باگی کچھ الاجی کے چھلکیں جسے میں تیل میں گھی میں دال کے فرائے کروں گی آہ ہمارے باہدہ ڈرائی فوٹس تو یہ ہے میرے پاس کشمشے تھوڑی تھوڑی نارے کٹے میں چھوہ رہے ہیں میرے پاس چھوہ رہے دائن سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو چھوہ رہے مست ساتھ میں ہی میرے پاس بادام ہے اسے میں نے چھلکے دا اوبال کے ساتھ چھلکا نکالیا اسے باری کٹ لیے نو سے دس بادام ہے اور ادھر میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو دودھ بوائل کرنے رکھ دیا ہے تو یہ ہمارے در بوائل ہو رہا ہے باقی یہ دوسری پتیلی میں نے در اکی اس میں میں گی داگی سمیہ داگی بھونوں گی پھر ہم دودھ میں چینی وینی داگی پکائیں گے جو سبیاں بھونی بھین سکپے اےٹ کر دیں گے چلے ہی سٹارٹ کرتے ہم لوگ بسم نام آردھے ہی دیکھیں ایک چھوٹی پتیلی لے لیے اس میں میں دو چھوہ مجھی اےٹ کر دوں گیا سب سے پہلے ساتھ میں میں اس میں اےٹ کر دوں گے میں الاچی کی چھلکے ہاں تو ساپود الاچی بھی اےٹ کر سکتے لیکن اس کے موں میں دانی آساس اچھے نہیں لگتے تو میں دانے جو پیس کے اےٹ کر دوں گے چلکے سے سابو جات کر دوں گی ساتھ میں ہی سمیٹ کر دوں گی میں ہماری سمینیاں آپ اس سے جائے تو زیادہ بھی دا سکتے ہیں میں تھوڑی کم دال لیوں اسے کریں گے مکس اس کی اوہ میں چمسے گھوماتی جاؤں گی اور اسے تھوڑی پرون کر لیں گے ہم لوگ ساتھی میں ہی یہ دیکھیں ہم نے دودھ بوائل کرنے رکھا تھا چینی میں سمیٹ کر دوں گی میں چھوارے اور اس کو اور مزید پکانے ہی رکھ دوں گی میں دیکھیں ہماری سوڑییں براون ہو چکی بہت زلدی ہو جاتی اس میں پہنے چولے سے ساتھی دھر ہماری دودھ میں چینی اور چھوارے پھر ہم نے پکنے کے رکھے اب اس میں سوڑییں ایٹ کر دوں گی اس میں سوڑییں ایٹ کر دیں ہماری سوٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دودھ زیادہ ہے ہم تھوڑا لیکویٹی پیتنا پسند کرتے ہیں پتلائی تو آپ کو اس کو اگر گھاڑا کرنا تو آپ اس میں سوٹ کر سکتے ہو اس میں میں پکاؤں گی تھوڑی دے کہ ہماری سوٹی نرم ہو جائے ساتھ میں اٹھ کر دوں گے میں ہلاچی پاوڈر یہ میں ہندھال دیا ہے کیونکہ اس میں چھوارے بھی داریں تو اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا سا براون لیش ہوتا ہے تو بہت مجھے لگتا ہے چھوارے بھی پکتے اس کے اندر اب میں اس کے اندر تھوڑی دیر میں بادام نارے اور کشمش بھی اٹھ کر دوں گی دیکھیں ہمارے دودھ میں جوش آگیا اور ہمارے سویاں بھی پکری اس میں اٹھ کر دوں گی میں اب کشمش اٹھ کر دوں گی ساتھ میں سمیٹ کر دوں گی نارے تھوڑا سا فلیور نکر رہا ہے دودھ کے ساتھ دیکھیں ہمارا شر فرما ریڈی ہو چکا ہے ہم نے فلیم بند کر دیئے اب سمیٹ کر دوں گی بادام اور اسے بول میں میں سرف کر دوں گی دیکھیں ہم نے بول میں نکال لیا پر اسی ہمارے ریڈی ہے اچھ کیا آپ ٹھیک نہیں دے سکتے اس میں سمیٹ ہے اب یہ تتاہ تازی اتری ہے اب یہ پکی تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی نا تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا تھوڑا تو یہ پرفیکٹ ہے کچھ چیزیں بڑھو کیا ہاں کی اچھی لگتی ہے ہر بار ہماری امی بناتی ہے گھر میں سمیٹ تو اس بار میں نے ٹرائے کریے ان کی جیسا تو ضائقہ آئے گا نہیں فلال لیکن اپنی طرف سے کوشش اچھی کریے اگر ضرور پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آکھا ضرور پریس کر دیا کریں اسے میرے ہر نوٹیفیشن آپ تک پہنچ جائے گی اب ملوں گی ایک نیس ویڈلوک میں ایک نئی ہی ریسیپک ساتھ جب تک کے لئے خدا آپس نیس ویڈلوک میں